موسیقی خواتین اور سائنس کا تعلق کوئی آج کی بات نہیں ہے تقریباً ہزار سال قبل ٹاپوٹی بیلا ٹکالی دنیا کی سب سے پہلی کیمیادان خاتون تھی جنہوں نے اتر کے علاوہ ایسی کئی اجادات کی جو آج بھی دنیا میں زیرے استعمال ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید بہت سی ایسی غیر معروف مگر انتہائی قابل خواتین سائنستان سے متعرف کروائیں گے تاریخ میں طب کی پہلی ماہر بھی قدیم مصری ایک خاتون تھی جو نہ صرف چھبیس سو قبل از مسیح میں خود طبیب بنی بلکہ انہوں نے سو سے زائد ادویات بھی بنائی ماریا نامی ایک یونانی خاتون کے بارے میں بھی پرانے تذکروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیمیا کے شعبے میں بہت تحقیق کی ایک روایت کے مطابق وہ مشہور فلوسفر افلاتون کی بیٹی تھی تاہم ان خواتین کا سائنسی سفر تب بھی آسان نہیں تھا چار سو عیسفی میں الیکزینڈریا سے تعلق رکھنے والی ہائیپیشیا جو دنیا کی پہلی ریاضی دانت تھی اور جامعہ درسکہ کی سطح پر فلسفہ اور فلکیات جیسے موضوعات پڑھایا کرتی تھی مسیحی شدت پسندوں کے ہاتھوں قتل کر دی گئیں اسلامی تاریخ میں بھی بہت سی خواتین ریاضی اور طب کے شعبوں میں اپنا حصہ ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں سو تیتیا، المہامیلی ایک ریاضی دانت تھی جو کہ دسویں صدی کے دوسرے نصف میں بغداد کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے الجبرا کی بہت سی ایسی مسائلاتوں کے حل اجاد کیے جن کا حوالہ دوسرے ریاضی دان بھی دیتے رہے اسی طرح کرتبہ کی لبانہ بھی ریاضی کے علوم سے بخوبی واقف تھی اور اس وقت کے سب سے پہچیدہ ہنسی اور الجبری مسائل کو حل کر سکتی تھی تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ سائنس اپنی موجودہ شکل میں انیسویں صدی سے پہلے موجود نہیں تھی 1886 میں دنیا کی پہلی ماہر فلکیات کیرولین ہرشل جرمن خاتون تھی جنہوں نے ایک شہابے ساکب دریافت کیا تھا انیسویں صدی کی یہ ستارہ شناس اپنے بھائی ویلیم کے زیرے نگرانی کام کرتی نہیں سائنس کی تاریخ میں ایک اور اہم مثال برطانوی ماہر ریاضیات ایڈا لولیس کی ہے جو کمپیوٹر کی بانیوں میں سے ایک ہیں انہوں نے 1843 میں انیلیٹیکل انجن کے لیے الگوریتم تیار کیا جسے جدید دیجٹل کمپیوٹر کا پہلا پروگرام کہا جاتا ہے اسی طرح ہینڈرینا سکوٹ بھی ایک ماہر سائنس دان تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ 1903 میں پودوں کی حرکات کو ٹائم لیپس فوٹوگرافی کے ذریعے ریکارڈ کیا تھا اس کے بعد میری کیوری کا نام آتا ہے جو کہ بیسویں صدی کے شروع کی ایک خاتون سائنس دان تھی انہوں نے تابکار اناثر پر قابل تعریف تحقیق کی اور طبیعت کے شعبے میں نوبل انام حاصل کیا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہیں کیمیا کے شعبے میں بھی نوبل انام سے نوازا گیا تاہم آسٹریہ سے تعلق رکھنے والی ماہر طبیعت لیزا میٹنر جوہری فیوجن دریافت کرنے کے باوجود انیس سو چرانوے کے نوبل انام سے محروم رہی جو کہ ان کے جونئر مددگار اوٹوہان کو دے دیا گیا کیوری پر بھی پریس میں تنقید کی جاتی رہی کہ انہوں نے بھی اپنے شوہر پیری کے کام سے فائدہ اٹھایا غرض یہ ہے کہ سائنس کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خواتین کی صلاحیتوں اور قابلیت کو سراہنے کے لیے کوئی خاص کاوش نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ان کا تاریخی تذکرہ گنتی کی چند کتابوں کی ہی زینت بن سکا تاریخ تان مارگریٹ روزیٹر نے عورتوں کی جانب اس منظم تاثب کو مٹلڈا ایفیکٹس قرار دیا بیسمی صدی سے قبل دنیا بھر میں خواتین کی معاشرتی حالت یہ تھی کہ وہ سائنس تک رسائے صرف اس صورت میں حاصل کر سکتی تھی کہ اگر وہ اپنے خاندان کے مردوں یا دوستوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور یہ بھی تب ممکن تھا اگر وہ کافی مالدار ہوں اس کے ساتھ ساتھ نمائی کام کرنے والی خواتین کو مسلسل تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا خواتین کے لیے عمومی طور پر اہم سائنسی اداروں میں داخلہ ممنوع تھا اس لیے ہمیں ان کے نام فیلوشپ فہرستوں میں نہیں ملتے 1892 اور 1893 میں روائل جیوگریفیکل سوسائٹی نے پہلی مرتبہ خواتین فیلوز کے امکان پر بات کی تاہم یہاں پر پہلی مرتبہ کسی خاتون کو 1913 میں داخلہ دیا گیا اس کے باوجود خواتین نے جہاں موقع ملا وہاں کام کیا ڈورتھیا بیٹ ایک ممتاز ماہر حیاتیات تھی جو کہ 1898 سے نیچرل سائنس میوزیم میں کام کرتی رہی تاہم انہیں 1948 تک نہ کچھ ادا کیا گیا اور نہ ہی عملے کا رکن بنایا گیا آج ہمارے پاس بہت سی سائنستان خواتین ہیں جو سائنس کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھا رہی ہیں جن میں سے چند کے نام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امریکہ کی ٹائرہ گوین جو کہ ایک بہت طاقتبت راکٹ بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں کیٹی بومین جو بلیک ہول کی تصاویر لینے والی ٹیم کی نگرانی کر رہی ہیں حیران کی پہلی خاتون نجی خلاباس انوشے انساری اور پاکستان کی پرفیسر ڈاکٹر بینہ شاہین صدیقی جو کہ ذرات کے شعبے سے منسلک ہیں اگرچہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سائنس میں خواتین کی سرگرمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ان خواتین سائنستانوں کو نہ بھولیں جنہوں نے کئی رکاوٹوں کو عبور کر کے یہ مقام حاصل کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی خواتین کو اپنی ترقی کے سفر میں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں